حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے ددو حجرت کر کے میرے کریم آقاد انال مدینہ شریف جان لگی نا دستے اندر کافر پچھے نے ایک غار وچ پناہ لئی حضرت ابو بکر صدیق اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غارے سور وچھہرے کہ غارے سور دیکھ مو دیکھے جا کے جناب صدیق آن لگے سونیا پہلے مہین تر جا مانگا جا کے اصفائی ستھرائی میرے کریم آقا نے صدیق اکبر دیگال نو قبول فرمایا فرمایا ٹھیک ہے جناب صدیق اندر گئے اپنی مبارک کمیز جناب صدیق اکبر نے اتاری اور غار دی سفائی کی تھی اور اس غار میں سراخ بڑے سن آیا اپنے کپڑا پھاڑیا اور سراخ باندھ کی تھی ایک سراخ رہ گیا اسے ساری سفائی کر کے میرے کریم آقا انہوں دعویٰ دیتی حضور اندر تشریف لے آو میرے کریم آقا علیہ السلام نے غار وچ جا کے رہن دی دنیا تاکھ لوکان ہوئے دسیا کے لوگو نبی اندے دلوچ آنڈا ہے جن دلوچ پہلا صدیق دی محبت ہوئے دل صاف ہوئے پھر پھر مصطفیٰ دی محبت ہوئے بھی آ جاندی ہے جن دلوچ پہلا صدیق ہوئے اوتھے نبی آنڈا ہے جناب کریم آقا چلے گئے جناب صدیق اکبر نے سراخ ایک رہ گیا سی انہیں اڈیڈا کھلائیں کتابہ اندر ہوندہ ہے کہ اس سراخ اس غار وچ ایک ساپسی بڑا پرانا جناب عیسیٰ دے دور دا اور جناب عیسیٰ نے اسلام کے دن کہنے لگا کہ میرے دل دی تمنا ہے کہ میں اللہ دے آخری محبوب دی زیارت کرانا تو منہ کوئی تھانا ٹھکا نا دس ہو میں کتھے جانا تو منہ زیارت ہوئے گی جناب عیسیٰ نے فرمایا فلان جگہ دے غار ہے نبی پاک اُتھے حجرت کر کے آنگے اُتھے ٹھہرنگے اُتھے تنہو زیارت بھی ہو جائے گی اللہ اکبر ہونو ساپو سغار ایک نبی پاک دا انتظار کردہ پہ ہے ان جناب عیسیٰ کی اکبر جنہوں ساپ اُنا سراخان تھا نہیں اندر اُن دی کوشش کردہ گئے کپڑا سراخ باندے سراخ باندے ایک سراخ جنہاب عیسیٰ کی اکبر نیڈی رکھی ہوئی علماء اور لوگ کی بیانت کردہ ساپو نے ایک ڈانگ ماریا میں کہا ساپ ڈانگ نہیں ماردہ پہ ساپ تینو دس دا پہ ہے جن نبی تک پہنچنا ہے پہنا صدیق دے پیر چمنے پہن گئے بوسا دے رہے ہے چومدہ پہ ہے اجناب عیسیٰ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اکھرہ میں چتھرو آگئے تخلیف ہوئی نا درد محسوس ہویا اتھرو گرے نبی پاک دے پاک چہرے تھے میرے قریم آقا نے فرمایا صدیق کی گال لے پریشان کیوں رونا ہے ارزگیتی مدینہ دیا لُدیغتو یا رسول اللہ اکم دنگ ماریا کسی چیز میں میرے قریم آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو بغر قبرانہ کیوں ہے یہ مرض درد تیرے پیر اچھے تشفاہ تیری چولی اچھے میرے قریم آقا علیہ السلام نے جناب صدیق بھی اڈی پھڑی حضور نے دواب دہن لایا جناب صدیق اکبر فرمادے نے منہوں محسوس ہی نہیں ہویا کہ کدی میرے پیر تو تکلیف بھی ہوئی سی